اسلام علیکم ڈاکٹر ندی مختل ملک فیزیو تھرپیسٹرن کیروپریکٹر آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے امید ہے آپ لوگ خوش و خورم ہوں گے آپ اردیت کے لوگ خوش و خورم ہوں گے ان کا خیال رکھئے گا آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ کیروپریکٹر رول ان پرگنٹ وومن اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیروپریکٹر کا رول پرگنٹ وومن میں کیوں ضروری ہے اب اس چیز کو اب بہت ساری ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں ہیں جن کو پرگنسی ہوتی ہے پرگنسی کے دوران جب وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں تو اس کی جب تین چار مینے کے بعد ان کی جب تھوڑی سی پوزیشنز آلٹر ہو جاتی ہے تو وہ بیک ایک شروع ہو جاتی ہے اور بیک ایک دیٹو دا شیائٹی کا ٹانگ میں پین چڑی جاتی ہے آپ کے بیک کو بہت زیادہ سپیزم ہو جاتا ہے مسلز کی پٹھاو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ ایک جو پرگنسی وومن ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے جب آپ خود تکلیف میں ہوتی ہے تو بچے کو اپنے صحیح طریقے سے اپنے کیر نہیں کر سکتی ہے اس چیز کے لیے تو وہ بہت ضروری ہے کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ اب کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پرگنسی ہوتی ہے جب آپ کی بیلی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا آگے کی طرف ہو جاتے ہیں سپائن کی جو پوزیشنز ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے تو آپ کے موروں میں سکولیوسز ہو جاتا ہے یا ڈیوییٹ کر جاتے ہیں ایک سائٹ پہ اس سکولیوسز اور ڈیوییشنز کی وجہ سے آپ کی پیلویس جو ہے وہ روٹیٹ ہو جاتی ہے اور جب پیلویس روٹیٹ ہوتی ہے تو وہ بیک ایک شروع ہو جاتی ہے مسلس پیسم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے جو ووم پروش پا رہا ہوتا ہے وہ ایک پریچڈ ہو جاتا ہے پوزیشنز اس کی آلٹر ہو جاتی ہے جب پوزیشنز آلٹر ہوتی ہے تو اس کی جو فیڈ ہوتی ہے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پروپر میں نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے اس چیز کے لیے ایک تو بچہ بھی تھوڑا سا اس میں تکلیف میں ہوتا ہے پھر جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ بھی اس میں تکلیف میں ہوتی ہے اب اس میں جو ایک نرز کی اوپر جو سپائنز کی اوپر پریشر پڑا ہوتا ہے نرز کا پریشر پڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کیلئے آپ کو suppressed کی ضرورت ہوتی ہے ابhinemi demonstrant treatment ہوتا ہے without medicine 세상 اور without surgery آپ کو آپ کی alignment کو آپ کے muscles کو relax کرتے ہیں جو pain آپ کو muscle spasm کے ویسے ہوتی ہے آپ کے protrusion کے ویسے ہوتی ہے آپ کے موروں کی ویسے ہو رہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں اب اس میں بہت ساری پوزیشنز بھی بنانی ہوتی ہیں اب جب آپ ایک کائروپریکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو کونسی پوزیشنز پلیٹنا چاہیے کونسی پوزیشنز پہ آپ کو کام کرنا چاہیے اور کونسی پوزیشنز پہ آپ کو چلنا چاہیے بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کا جو ایک بچے جو پروش پاہ رہا ہے وہ ایک جب آپ ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو وہ ایک پوزیشنز اس کی صحیح ہونی چاہیے اب یہ میں نہیں کہا تھا کہ بہت ساری بہت ساری عورتوں میں یہ ایسے ہوتا ہے لیکن عموماً جو ففٹی سکسٹی پرسنز عورتوں میں ہوتا ہے یہ پروبلمز ہو جاتی ہے اور یہ میں نے اپنے مشاہدے میں بھی ہے ہمارے میرے ایکسپرینس میں بھی ہے کہ بہت ساری جو پریکنٹ مومنز ہیں ان کو بیک ایک شروع جاتی ہے اور پریکنٹ وہ بیک ایک جو ہے وہ شیٹیگر کی طرف لیڈ کر جاتی ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا کیروپریکٹر ٹریٹمنٹ لیں گے اب کیروپریکٹر ٹریٹمنٹ میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا موروں کو دبا کے اس کی تھوڑی سی کریکنگ کرنی ہوتی ہے لیکن یہ کریکنگ آپ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو ایک پروفیشنل ہے اور اس کی اس کو پتہ ہو کہ کہاں پہ کریکنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بچہ پروش پا رہا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی سی آپ کی غلطی بچے کو بھی نقصان دے سکتی ہے تو کیروپریکٹر آپ کو ویڈاوٹ میڈیسن اب بہت سارے آپ کہیں گے کہ آپ کیروپریکٹر ہی کیوں بیکے کے لیے تو بیسیکل ہی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کے جب آپ لیتے ہیں انٹی بیٹک لیتے ہیں یا پین کرز لیتے ہیں یا مسرل ایکسنز لیتے ہیں تو آپ کے بچے کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ جو پریکننسی ہوتی ہے اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ ایک ایسا علاج جھونتے ہیں جو آپ کو نقصان نہیں دیتا جو آپ کو بالکل فیدہ مند ہو جو آپ کی بیک ایک کو بھی ٹھیک کرے آپ کے جو سٹیج بس سٹیج آپ کی جو پریکننسی چال رہی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ جب آپ کے ڈیز بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوزیشنز اور تبدیل ہوتی جا رہی ہوتی کیونکہ بیک جو ہے ہائپر ایکسٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آپ کو بچانا ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اب کیونکہ بیلٹ بھی نہیں پہن سکتے آپ بیک کے لیے اور چیزیں نہیں کر سکتے تو صرف ایکسرسائزز اور منیپولیشنز منیپولیشنز بہت ضروری ہوتی ہیں پریگنٹ ورمنٹ کے لیے اور یہ ان کے لیے ہے جن کو بیک شروع ہو چکی ہے یا مسلسپیز ہو چکا ہے اور ان کو بچانا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ ضروری کیوں ہیں کہ کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ لینی چاہیے جن کو بیک ایک ہے تو بیک ایک کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا کہ سپیزم ہو جاتا ہے یا اس کی پوزیشنز تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر جب بچہ وامز میں پال رہا ہوتا ہے اس کی پوزیشنز ہیڈ کی پوزیشنز چینج ہو جاتی ہے ساتھ ہی جب ہیڈ کی پوزیشنز جو ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی ساری پوری ایک سپائن کی بھی پوزیشنز چینج ہو جاتی ہے تو آپ جس سے وہ فیڈ لے رہا ہوتا ہے اس کی بھی اس میں اس میں تھوڑی سی نوٹ آ جاتی ہے تو وہ وہ پرابلم ہو جاتی ہے دوسری چیز کہ جب آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے نارمل ڈیلیوری کی طرف آپ جاتے ہیں یا آپ اس چیز کے لیے سی سیکشنز میں بھی جاتے ہیں تو جب آپ اس کو بچے کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو اس کی جب پوزیشنز ہی سہی نہیں ہوگی تو وہ پھر اس ڈیفنیٹلی کہ وہ اب نارملٹی کی طرف چل جاتا ہے بچہ تو اس کو بچانے کے لیے لازمی بات ہے کہ جب آپ کو بیک ایک ہو یا سروائیکل میں ہو یا لمبر میں ہو ٹانگوں میں پین ہو گھٹروں میں اس چیز کے لیے تو آپ لازمی کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ لیں اب کیسے لیں گے وہ تو اب ایک کائروپریکٹر ہی آپ کو بتائے گا کہ کیسے ہوگا اس چیز کے لیے اب ایک اویرنس پروگرام ہے جو ہم پرگرنٹ ورمنٹ کے لیے شروع کر رہے ہیں اس چیز کے لیے موسیقی